بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں جانے کے لئے دوری ہرے ہیں بہت ہی ٹھیکن شاہی کورما بہت ہی ٹھیکنی بہت ہی ٹھیکنگ کورما میں ہی ٹھیکنگ کورما بہت ہی ٹھیکن کورما یا اپنی ریسیپی یہہاں پر میں نے ریسیپی لیا ڈیو ٹھیکنی ایک کلو چکن اور اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور اس طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کو باول میں ڈال لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے تقریباً دو چمچ جو ہے وہ کورما مسالہ لے لیا ہے حلدی لے لیا ہے سات میٹے اس کے حساب میں نے نمک لے لینا ہے اور کٹیو لال مرچ لیا دھا چمچ میں نے اور کٹا ہوا جو ہے میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اس کو جو ہے نا ان مثالوں میں جو ہے نا ہو سکے تو آپ بے شک سرکہ وغیرہ بھی سے ڈال سکتی ہیں مگر میں نے جو ہے نا سرکہ یا سویا سوس وغیرہ بلکل اس میں جو ہے نا نہیں ایڈ کیا تو اس میں میں نے صرف جو ہے نا ایک چمالہ سندھ رکھا پیسٹ اور تقریبا جو ہے نا میں نے بڑی پیالی جو ہے دہی کی اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے میں نے پھینٹ لیا تھا اور اس کو میں نے ایڈ کرنا ہے اس دہی کو کافی ساری اس میں دہی آپ کے جتنے مرضی آپ ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہیں اس سے یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا مگر میں نے جو ہے تقریبا ایک پاؤ دہی جو ہے نا اس میں ایڈ کی تھی اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور اس کو پھینٹنے کے بعد جو ہے نا اس کی میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس طرح سے مکس کر کے تو پھر میں نے اس کو کور کر کے تو تقریبا ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ اس میں جو ہے اچھا سے ٹیسٹ آ جائے اور اس میں دہی اور مسالے جو ہیں وہ چکن میں اچھے طریقے سے جو ہیں وہ رچ بس جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پھر میں نے اس کو پلیٹ دے کر پھر تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا اور ساتھ میں پھر میں نے مسالے جو ہیں وہ بنا لیے تھے اور مسالے جو ہیں ان میں میں نے بنائے ہیں تقریبا تین پیاز لی لیے تھے میں نے درمینے سائز کے اور ان کو چوب کر لیا تھا اور ساتھ ہی میں میں نے آلو لے لیا تھے تقریباً آدھا کلو اور ان کو اس طرح سے شیپ میں میں نے کٹ لیا تھا اور ساتھ میں میں نے لیا ہے جی یہ کوکنٹ پاورڈر تقریباً دو چمچ اور اس کے ساتھ میں نے بادام لیا ہے تقریباً پچیس جو ہیں وہ بادام ہے میرے پاس اور ان کو جو ہے نا میں نے اس کا جھلکہ اتار لیا تھا اور ان کو میں نے گرینٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں لے لیا ہے میں نے تقریباً جو ہے نا آدھی پیالی کوکنگ آئل کی اور ساتھ میں کھڑے مسالے لی ہیں میں نے مدار چینی ہے موٹی لائچی ہے اور تیز پات ہے اور انہی سے ہی میں جو ہے ان کو تڑکہ لگا کے تو پھر میں جو ہے شاہی کورما سٹارٹ کروں گی اور یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں پیاز جو ہے ان کو ماشاءاللہ سے میں نے اچھے طریقے سے ان کو گولڈن کرنا ہے اور یہ ٹیماتر ہیں جو کہ میں نے ان کے ساتھ ہی ان کو گرینڈ کر کے اور چکن میں آٹ کرنا ہے اور ٹیماتر میں نے لے لیے تھے دو بڑے ٹیماتر لے لیے تھے ساتھ میں اور پیاز جو تھے وہ تقریباً میرے جو ہے ماشاءاللہ سے ان کو براؤن ہو گئے تھے اور دیکھیں ان کا اچھا سا کلر آ گیا تھا اور ان کو جو ہے آپ نے باہر ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کو پھر میں نے جو ہے سارے جو میرے پیاز جو براؤن ہو گئے تھے ان کو پھر میں نے نکال لیا تھا دوسری پلیٹ میں اور اس طرح سے آپ نے جو ہے سارے پیاز جو ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر کے اور جو ٹیماتر میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہی ڈال کر تو میں نے ان کو جو ہے جگ میں بلینڈ کرنا ہے تاکہ ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اور یہ دیکھیں جو آئل میں نے باقی رہ گیا تھا تو اس میں ساتھ ہی پھر میں نے جو ہے فرائیڈز جو ہیں علوہ کے وہ بھی میں نے ساتھ اس کے میں فرائی کرنے کے لیے رکھ دئیے تھے اور یہ دیکھیں پیاز اور ٹیماتر جو ہیں ان کو میں نے جگ میں ڈال کر بلینڈ کرنا ہے تاکہ ان کا اچھا سا پیسٹ بن جائے اور جو میرے فرائیڈز تھے وہ تقریبا جو ہے نا وہ بنے سٹارٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پر ان کو میں نے پھر جو ہے نا تھوڑی سی آنچ جو ہے وہ تیز کر لی تھی تاکہ اس کا اچھا سا کلر بھی آنا یہ دیکھیں ہو گیا تھا شروع اور ان کو جو ہے نا پھر میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا پلیٹ میں اور اس طرح ان کو سائٹ پہ کر لیا تھا اور جو میرے پاس ککنگ آل رہ گیا تھا باقی تو ان میں پھر میں نے کھڑے مسالے ڈال کر اور اس کو تھوڑا سکڑکا لیا تھا اور اس طرح سے اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سے ان کو تڑکا لگا کر آئل میں اور ساتھ ہی میں جو چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے نا پھر میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا میں نے پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ دہی کا ہی سارا پانی جو ہے وہ دہی نے پانی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ جو نا اس کو پھر میں نے اور جو اس میں مثالے تھے میرے پاس جو میں نے گرینڈ کیے تھے جگ میں تو ان کو پھر میں نے اس میں ساتھ ہی میں ڈال کر اور اس کو اچھے سے جو ہے نا مکس کر کے اور اس کو تقریباً میں نے جو ہے نا پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے تو چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کی جو چکن ہے وہ بھی گل جائے اور ساتھے ساتھ جو مثالیں ہیں وہ بھی اس میں جو ہے نا اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر میں نے پندرہ میٹ کے بعد تقریبا جب دیکھا تو پھر بھی تھوڑا سا اس میں پانی رہ گیا تھا اور بنائی میں آنے والا تھا یہ چکن میرا تو پھر اس میں میں نے جو ہے نا کوکونٹ نٹ پاورڈر ناریل کا پاورڈر اور بادام جو تھے ان کو بھی پھر میں نے اچھے سے گرینڈ کر کے اسی جگ میں تو بادام بھی میں نے ساتھ میں اس میں ایڈ کر کے اس کو پھر میں نے تقریبا جو ہے اور دس میٹ کے لئے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو ہے نا اس کی بنائی ہونے پہ آجائے تو دیکھیں یہاں پر میری اچھی سی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں گریوی بن گئی تھی اور اس میں کوکونٹ پاورڈر اور بادام کو جو پیسٹ ہے بہت اچھا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے شاہی کورمے میں تو اس طرح سے پھر میری یہ دیکھیں تقریبا یہاں پر میری جو تھی شاہی کورمہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا بن گیا تھا اور اس کے بعد جو تھا پھر میرے پاس جو میں نے فرائیڈز بنائے تھے اور یہ دیکھیں بہت اچھی اس کی گریوی بنی تھی جو کہ بہت کھانے میں بہت اس کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ضرور اس طرح سے اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا یقین کریں بہت مزے کا بنتا ہے اور جو میرے پاس فرائیڈز بنے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے جو ہے نا پھر اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور یہ ہے کہ فرائیڈز ڈالنے سے بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ میں نے نیو سٹائل سے بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں مطلب فرائیڈز نہ بھی ڈالیں آپ کی مرضی ہے مگر میں نے یہ فرس ٹائم اس کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں فرائیڈز کے ساتھ شاہی کورمے کی جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کو اب جو ہے نا میں تقریبا یہ میرا ڈانہ ہو گیا تھا اور اس کو میں نے جو ہے نا بس چولا جو ہے میں نے پھر بند کر دیا تھا اور اس کو تھوڑے دیر کے لیے کور کر دیا تھے اور اس کے اوپر پھر میں نے صرف گرم سالہ ہی اوپر ڈال کر تو یہ دیکھیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا تھا جو کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور یہ ہے میری فائنل لک بہت مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اپنے گھر میں اور یہ تھی جی میری آج کی ریسپی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ریسپی کی ساتھ ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا تب تک آپ آپ سے اجازت چاہوں گی جی اللہ حافظ